ناظرین اکرام اسلام علیکم سی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں شبیر خان صدر دائی آج ہماری جو پوزیشن ہے جو غریب طبقہ جو ایک سفید پوش طبقہ تھا مہنگائی کی وجہ سے جس طرح اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے ایک جو دیاری دار ہے وہ اپنے اخراجات چلانے کے لئے کتنا پریشان حال ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کسی کرس میں کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے سابقہ دوار میں جو مہنگائی ہوئی تھی لوگ تو اس سے پریشان تھے لوگ یہ سمائلت ہے کہ نئی گورنمنٹ آئے گی اور یہ معاملات جو تھے یہ حل ہوں گے مہنگائی کم ہو جائے گی لیکن جس طرح اس گورنمنٹ نے مزید ٹیکسز لگائے ہیں جس طرح اشیاء کو بڑھایا گیا ہے پیٹرول آپ دیکھ لیں تو تقریباً دو سو پچاس کے قریب پہنچ چکا ہے اسی طرح ڈیزل کو دیکھ لیں تو دو سو پیسٹھ کے قریب پہنچ چکا ہے اور گھی دیکھ لیں تو تین سو سے ابھی چھ سو ساڑھے چھ سو تک پہنچ چکا ہے یہ تمام چیزیں جو روز مرلہ استعمال ہونے والی ہیں اشیاء خردنوش ہوگی سبزی ہوگئی آٹا ہوگیا چینی ہوگی تمام چیزیں آج غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے غریب طبقہ ایک جو سفید پوش طبقہ تھا جو کہ اپنا گزر گزر کر رہا تھا آج مشکلات کا شکار ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک نیا بیان آ چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مزید ایک طفان آنے والا ہے مہگائی کا مزید عوام کے اوپر بوش ڈالا جانے والا ہے میں آپ کو ایک خبر کی تفصیل بتاتا چلوں اسلام آباد پاکستان نے آئی ایم ایف کردہ پروگرام کی بھالی کے لیے امریکہ سے مدد طلب کر لی کیونکہ حکومت کی طرف سے اب تک کی ہے کہ بہت سخت اقتدامات کے باوجود عالمی مالیاتی ادارہ بھی ابھی تک سٹاف لے اور مہدے پر راضی نہیں ہو رہا دیکھیں کہ اتنے سخت اقتدامات کیے گئے ہیں ابھی تک بھی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ مزید ٹیکسز لگائے مزید اشیاں کو اوپر لے کے جائیں پاکستان آپ نے چلانا ہے گورنمنٹ آپ کی ہے آگے الیکشن بھی آپ نے لڑنا ہے ابھی زمنی الیکشن بھی سر کے اوپر ہے اگر آپ نے مزید ٹیکسز لگائے مزید میں گائی کی تو اس کا ریزالٹ بھی آپ کو الیکشن میں ملے گا اور اسے زمنی الیکشن میں بھی ملے گا پی ڈی ایم کو ملے گا تمام جماعتوں کو جنیوں نے مل کر اس کی بنیاد رکھی ہے مزید میں آپ کو بتاؤں مزیدہ روز عکومت کی اقتصادی ٹیم نے پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم سے ملقات کی اس زمن میں ان سے مدد کی درخواست کی ملقات میں ہونے والی گفتگو سے واقف کم ازگم دو افراد نے بتایا امریکی صفیر آئی ایم ایف پروگرام کی بہالی اور معاشی استقام کے لئے اٹھائے جانے لئے اقتماع سے اگاہ کیا گیا البتہ وزارت خزانہ نے سرکاری طور پر ابھی اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے امریکی صفیر سے ملنے والی پاکستانی ٹیم میں وفاقی وزیر خزانہ مفتح اسمائل وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پائشہ شامل تھی واضح رہے کہ امریکہ آئی ایم ایف میں آئے اس ملاقات میں پاکستانی حکوم نے امریکی صفیر کو بتایا کہ حکومت نے ان مشکل حالات میں مالیاتی استقام کے لئے اپنی جی ڈی پی کے دو شہرہ دو فیصد کے برابر اقتدامات کیا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کردہ پروگرام کی بہالی کے لئے اب تک تین دورے ہو چکے ہیں ان میں دو ادوار موجودہ حکومت کے ساتھ ہوئے ہیں اس کے علاوہ کئی آن لین رابطے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن ذراعہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے جمرات کی شام تک پاکستان کے ساتھ معاشی مالیاتی پالیسیوں کے حوالے سے مہور انڈیم کا ڈراکٹ تک شیئر نہیں کیا جو سٹاف سطح کی مذاکرات کی بنیاد ہوتا ہے اس کے بغیر آئی ایم ایف کسی مہاہدے پر دس قد نہیں کرتا دیکھیں کہ اگر اتنی سخت پبندیوں اتنی سخت شرائط اتنی سخت ٹیکسز لگانے کے باوجود بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو آپ نے خوش کرنا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے ادھر گورنمنٹ چلانی ہے آپ نے یہاں پہ الیکشن بھی لڑنے ہے اور اس وقت جو عوام پسری ہے یہ سمجھیں کہ آگے عوام کا مارشلہ لگنے والا ہے عوام کا مارشلہ جب لگے گا تو پھر سب لال لال ہوگا تو اس سے پہلے سنبھل جائیں آپ سنبھل جائیں ملک کی معیشت کو سنبھلیں آپ کو اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ ملک کی معیشت کو سنبھلیں جو سابقا گورنمنٹ نے ٹیکسز لگایا جس طرح غریبوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا تھا آپ نے تو ظلم کے پہاڑ گرا دیئے آج غریب طبقہ جس طرح پریشان حال ہے آپ کو کیا پتہ ہے کہ غریب کے گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں مزید اس خبر کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام گزشتہ مارچ سے رکا ہوا ہے کیونکہ گزشتہ حکومت نے مالی عالمی ادارے کے ساتھ کیے کہ معاہدے پر عمل در عمل نہیں کیا تھا پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ مزاقرات آئی ایم ایف کی طرف سے بجری پیدا وال کرنے والی کمپنیوں آئی پیز کو کی جانے والی ادائیگیوں کے حوالے سے موقف سامنے آمنے کے بعد ہو رہے ہیں جس میں عالمی ادارے کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال چینی آئی پیز کو کی جانے والی ادائیگیوں کو نان سی پیک ملنے والی ریعتوں تک بڑھایا جائے آئی ایم ایف نے گزشتہ روز یہ ریزیڈنٹ ہے نومیندہ ایس تھر پیز کے حوالے سے بیان جاری کر کے ان باتوں کو غیر حقیقی قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ آئی ایم ایف نے سی پیک آئی پیز مہیدوں کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرنے پر اسراز نہیں کیا بلکہ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ تو انرجی سیکٹر کی بالی کے لئے حکومت کے ان کثیر جہتی کوشوں کو حمید کرتا ہے جن کے سٹیک ہولڈر حکومت پاور پروڈیوسر اور وجل ساریفین سب ہیں گزشتہ ہفتے آئی ایم ایف کی کنٹری ہیڈ نے بتایا کہ ایک جامعہ بیان جیس کی طرف جاری کیا گیا تھا ان سے سوال کیا گیا یہ بات درست ہے کہ آئی ایم ایف کی منشاہ ہے کہ پاکستان چینی ای پیو سے مذاکرات کر کے ان سے رہائیتوں کا مطالبہ کرے جیسا کہ انہوں نے انیس سو چورانوے میں اور دوہزار دو میں اپنے زمہ واجب الادار رکوم پر کیے تھے گزشتہ ہفتے اس حوالے سے تفصیلی جواب میں آئی ایم ایف نے اس بات سے انکار نہیں کیا وہ پاکستان کو ایسا کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں حکومت پاکستان کو اس بات کا بھی ادارہ کا ہونا چاہیے ان کے پاس اپنے زمہ واجب الادار رکم ادائیگی کے لئے مالی وسیل بہت مدود ہے اس وقت چینی پاور کمپنیوں کے تین سو رب روپے پاکستان کے زمہ واجب الادائے آئی ایم ایف ان اداغیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں گیارہ چینی پاور کمپنیاں جنہوں نے یہاں پر دس اشارے دو ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کا رکھی ہے ان پاور کمپنیوں کی پیداواری صلیت پانچ ہزار تین سو بیس میگا وارٹ ہے ان میں دو ہزار میگا وارٹ کے پاور پرانٹ اس وقت درامدگی کوئلہ نہ ملنے وجہ سے بند پڑے ہیں پاکستان کے اس سینئر مذاکرات کا کہنا ہے کہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام کی بھالی میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اس زمان میں بعض غیر مقبول فیصلے بھی کیے ہیں لیکن عالمی ادارے کی توقعات ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی حکومت پاکستان کو امید تھی کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافے اور بجلی کی ٹریرف میں اضافے کے اقدامات کے بعد آئی ایم ایف سٹاف لے اور مذاکرات پر تیار ہو جائے گا لیکن آئی ایم ایف اب تک صرف تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں دی جانی عمرات واپس لینے پر اسرار کر رہے ہیں بلکہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے سے ایک سو پچیس عرب اضافی مسئولات وصول کیا جائے حکومت پاکستان اب نئی تجاویز پر کام کر رہی ہے جس کے تحت تنخواہ دار طبقوں کو دیے جانے والا سنتالیس عرب روپہ کا رلیف واپس لینے کے ساتھ ساتھ اس سے اٹھار عرب مزید اضافی رہیم نے وصول کیا جائے گا سنیٹ کمیٹری خزانہ کی جلاس کے بعد میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے وزیر مملکت خزانہ ڈاکٹر ایشہ گوست پاشا نے کہا کہ نئے بجٹ پر آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات سلج رہے ہیں اور امید ہے اس کے ساتھ کردہ پروگرام کی باہلی کا معاہدہ جلد ہو جائے گا لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی آئی ایم ایف اپنی اگلی کیس ادا کرے گا یہ ملکی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو کمدور کرنے کی ایک سادش کی جا رہی ہے مزید ٹیکسے لگا کر عوام کو اتشال کی طرح بڑھایا جا رہا ہے لوگ مزید مہگائی یا ٹیکس برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے مزید ٹیکس لگائے گئے مزید ٹیکس بڑھائے گئے عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا گیا تو عوامی مہتشاللہ لگنے کے چانس ہیں اس وقت اگر گورنمنٹ محشت کو نہیں سمجھ سکتی تو نئے الیکشن میں چلے جائیں آپ کے لئے بھی فیدہ ماند ہوگا اور آنے والے الیکشن میں آپ کو مزید اس کا ویزالٹ بھی ملے گا اگر آپ نے محشت کو اسی طرح گرانا ہے آپ نے آئی ایم ایف اور اپنے امریکی جو آپ کے ایجنڈیں ان کو پورا کرنا ہے تو پھر یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی آخری گورنمنٹ ہوگی اور یہ آپ کا آخری اقتدار ہوگا محشت کو محشت کو محشت کو محشت کی